ایک ایسا پاکستانی سیاستدان جو جمہوریت کے دور میں مارشل لاو کی کوشش کرتا تھا اور دور عامریت میں جمہوریت بحالی کی تحریکیں چلاتا تھا وہ ایوب خان کے دور میں فاطمہ جناح کا سپورٹر تھا وہ بھٹو دور میں شیخ مجیب الرحمن کا حامی تھا وہ بینظیر بھٹو کے دور میں نواز شریف کا دوست جبکہ نواز شریف کے دور میں بینظیر کے قریب تھا اور اس نے بالآخر پرویز مشرف کے خلاف نواز شریف اور بینظیر کو ایک میز پر بھٹا کر دم لیا وہ تاریخ کے عورات میں بابا جمہوریت نواز زادہ نصراللہ خان کے نام سے جانا جاتا ہے نواز زادہ مرموم کا سیاسی سفر کیسا تھا ان کی سیاست آج تک کوئی سمجھ کیوں نہیں پایا آج ہم نصف صدی تک پاکستان کی اپوزیشن سیاست پر راج کرنے والے نواز زادہ نصراللہ خان کی زندگی کے کئی اہم پہلوں پر نظر ڈالیں گے الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدی اور میں ہوں اتروبہ رضا پاکستان کی نامور سیاست دانوں کی بائیوگرافی سیریز کا آغاز ہو چکا ہے جس میں ہم آپ کو پاکستانی سیاست کے ایسے ناموں سے تعریف کرمائیں گے جو ہم میں موجود نہیں ہیں اور آج کی ویڈیو اسی سلسلے کی کڑی ہے اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں ملتان کی گربو جوار میں بابر پتھانوں کا ایک قبیلہ رہا کرتا تھا یہ لوگ اس دور میں انگریز کے وفاداروں اور جان نصاروں میں شامل تھے انگریز مہادر میں کئی محبزے اور مربعے ان کے نام الارڈ کیے انہی پتھانوں میں ایک نام تھا سیف اللہ خان بابر کا جسے برطانی سامراج میں 1910 نے نواب کا لقب دیا اس کے ٹھیک آٹھ سال بعد اور آج سے تقریباً 101 سال پہلے تیرہ نومبر 1918 کے روز نواب صیف اللہ خان بابر کے گھر میں بیٹے نے جنم لیا جس کا نام نصر اللہ خان رکھا گیا اور یہی بچہ بڑا ہو کر پاکستانی سیاست میں اپوزیشن کا سب سے بڑا علم بردار نواب زادہ نصر اللہ خان بنا نواب زادہ نصر اللہ خان بھی اپنی خاندانی روایت پر چل کر اوہدے اعزازات اور رد پہ حاصل کر سکتے تھے اگر وہ ایسا کرتے تو شاید وہ بھی تاریخ کے عراق میں گم ہو جاتے لیکن وہ کچھ ایسا کر گزرے کہ جب تک پاکستان میں جمہوریت قائم رہے گی نواب زادہ نصر اللہ خان کی گربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکے گا سال 1933 جب نواب زادہ نصر اللہ خان کی عمر صرف پندرہ ورس تھی تو انہوں نے بطور طالب علم کارزار سیاست میں قدم رکھا وہ اور دیگر مسلمانوں کی طرح کانگریس میں شمولیت اختیار کر سکتے تھے یونیل اس پارٹی کے دروازے بھی کھلیں اور وہ بھی اقتدار انجوائے کر سکتے تھے قائم عظم محمد علی جناہ کی آل انڈیا مسلم لیگ کی مقبولیت روز بروز بڑھ رہی تھی اور یہ آپشن بھی نواب زادہ کے لیے اچھی تھی لیکن نواب زادہ نصر اللہ خان نے ایک ایسی سیاسی پارٹی کو بنایا کہ جس کا نام سنتے ہی ہرطالے، جلوس، گولیاں، ہتکڑی، بیڑی، بیرک، جیل قید اور پھانسی گھار جیسے ڈراؤنے خیالات ذہن میں آنے لگتے ہیں اور یہ جماعت تھی مجلس احرار الاسلام سرخ رنگ کا چھنڈا سر سے پیر تک سرخ لباس، سرخ ٹوپی، ہاتھوں میں چھڑی اور انگریز سے نفرت اور بغاوت اس جماعت کی پہچان تھی مجلس احرار الاسلام ایک بقائدہ سیاسی جماعت تھی اور اس جماعت کے لوگ الیکشن میں بھی حصہ لیتے رہے اور ایم ایل ایب بنتے رہے مجلس احرار الاسلام کے بانی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ویسے تو ایک مذہبی شخصیت تھے لیکن ان کے سیاسی پلیٹ فارم مجلس احرار الاسلام کے بغیر شاید تاریخ مکمل نہ ہو دوستو سید عطا اللہ شاہ بخاری کی سیاسی زندگی کے بارے میں ہم اسی سیریز میں ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے اب واپس آتے ہیں نواب زادہ نصراللہ خان کی جانے نواب زادہ اپنے خاندار کے بڑے بزرگوں کے خلاف جا کر مجلس احرار تھا حصہ بن چکے تھے وہ انیس سو چھالیس سے انیس سو سنتالیس تک مجلس احرار کے جنرل سیکیٹری بھی رہے قیام پاکستان کے بعد نواب زادہ نصراللہ خان نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار اور اس لیے بھی مسلم لیگ کو جوائن کیا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری مجلس احرار الاسلام کو تحلیل کر چکے تھے اور نواب زادہ کے لیے کوئی اور آپشن موجود نہ تھی انیس سو اکاون میں اپنے آبائی حلقے خان گرد زلہ مظفر گرد سے دو سیٹوں پر پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے لیکن نواب زادہ کی مسلم لیگ سے زیادہ نہ بن پائی ان کا مسلم لیگ کے اس وقت کے چیف منسٹر میاں ممتاز گولتانہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور آخر انہوں نے اسمبلی سیر سے استیفہ دے کر ممتاز گولتانہ کی ذریعی پالسیوں کے خلاف شدید احتجاج شروع کیا اور تحریک کا آواز کیا نائنٹین ففٹی سوی میں جب لاہور کی سے تحریک ختم نبوت چلی تو نواب زادہ اس تحریک میں بھی پیش پیش تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے لاہور میں فسادات پوٹ پڑے سو سے زیادہ لوگ مارے گئے ہزاروں لاپتہ کیے گئے لاہور شہر میں تین ماہ کے لیے مارشل لاو نافذ ہو گیا وزیر علیہ پنجاب میاں ممتاز دولتانہ اور وزیر اعظم پاکستان خواجہ نازم الدین کی کرسیاں بھی ہنگاموں کی بھیند چڑھ دیں ممتاز دولتانہ اور خواجہ نازم الدین ان کی پوری کیبنٹ اور ان کے عودوں سے دسمس یعنی برطرف کر دیا گیا 1958 میں جب فیل مارشل ایوب خان نے مارشل لاو لگایا تو نواب زادہ نصراللہ خان اس مارشل کو ویلکم خوش آمدین اور جی آیانو کہنے والوں میں سے تھے لیکن جلد ہی وہ فوجی حکومت سے بیزار ہو گئے اور عوامی لیگ کو اپنا آشیانہ بنا لیا یہ وہ وقت تھا جب حسین شہید سوہروردی عوامی لیگ کے سربراہ تھے 1962 کے الیکشن میں نواب زادہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے نواب زادہ نصراللہ خان نے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کے مقابلے میں مادر ملک محترمہ فاطمہ جناہ کو سپورٹ کیا پاکستانی تاریخ اس متناسے الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناہ کو شکست ہوئی عوامی لیگ کے رہنوما مجیبو رحمان نے جب اپنے چھے نقاط پیش ہیے تو نواب زادہ نے ان سے لڑائی مول لی اور عوامی لیگ سے الگ ہو کر اپنا سیاسی دھڑا بنا لیا نواب زادہ نصراللہ خان ایک طرف شیخ مجیبو رحمان سے بھی راہیں جدا کر چکے تھے تو دوسری طرف وہ ایوب خان کے خلاف بھی ٹٹے ہوئے تھے نائنٹین سیونٹی کے جنرل الیکشن میں نواب زادہ نصراللہ خان نے ظلہ مظفرگڑ کی بیق وقت دو سیٹوں سے الیکشن لڑا نواب زادہ نصراللہ خان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ خر سے ہوا مصطفیٰ گھڑ کے اکتالیس ہزار سات سو اکتالیس ووٹوں کے مقابلے میں نواب زادہ کے حصے میں بتیس ہزار تین سو تیس ووٹ آ سکے اور وہ شکست کھا گئے جبکہ دوسری سیٹ مظفرگڑ تین سے نواب زادہ نصراللہ خان کا مقابلہ جمعیت علماء پاکستان کے امیدوار میاں محمد ابراہیم برک سے ہوا ابراہیم برک کے ترے پن ہزار پانچ سو سترہ ووٹوں کے مقابلے میں نواب زادہ کے حصے میں چھالیس ہزار چار سو سات ووٹ آئے اور یوں انیس سو ستر کے الیکشن میں نواب زادہ نصراللہ خان طاقت کے ایوان تک تو نہ پہنچ پائے لیکن انہیں احتجاجی سیاست سے کوئی نہ روپ پائے سکوتے ڈھاکہ کا انگھاؤ پاکستان کو لگ چکا تھا اس دوران نواب زادہ نصراللہ خان نے ظلفکار علی بھٹو کے خلاب اپنی جدو جہب کا آواز کیا اور نوہ سیاسی جماعتوں کا مشترکہ اتحاد تشکیل دیا جو پاکستان قومی اتحاد یا پاکستان نیشنل الائنس پی این اے کہلاتا ہے 1977 کے جنرل الیکشن میں نواب زادہ نصراللہ خان نے اپنے آبائی حلقے زفرگڑ دو سے الیکشن لڑا اور اپنے مدے مقابل پیپلز پارٹی کے سردار امجد حمید خان دستی کے چیلیس ہزار ایک سو اکسٹھ ووٹوں کے مقابلے میں 53,076 ووٹ لے ہو رہے اور بھاری مارجن سے ایم این اے منتخب ہوئے لیکن مرکز میں نواب زادہ کے بڑے مخالف جو فقار علی گھٹو کو اکثریت ملی پی این اے نے الیکشن مسترب کر دیا اور یوں ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا گیا نظام مصطفیٰ کی تحریک میں بھی نواب زادہ نصراللہ خان آگے آگے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ جنرل زیاء الحق نے مارشل لو لگا دیا اور گھٹو حکومت کا بوریہ بسترہ گول کر دیا اب نواب زادہ نصراللہ خان فوجی عامریت کے دور میں جمہوریت کی پہالی کے لیے کام کرنے لگے اور وہ جنرل زیاء الحق سے پنگا لے چکے تھے جس کی پاداش میں انہیں پانچ سال تک جیل میں قید رکھا گیا جنرل زیاء الحق کے تیارے حادثے کے بعد 1988 کے انتخابات ہوئے اس الیکشن میں نواب زادہ نصراللہ خان نے اپنے روایتی حلقے سے اسلامی جمہوری اتحاد کے امیدوار میاں عطا محمد قریشی کے 30,120 ووٹوں کے مقابلے لیں ان 4,245 ووٹ حاصل کی اور ایک بار پھر سے ایم این اے بنے انہوں نے غلام اسحاب خان کے خلاف سردارتی الیکشن لڑا جو وہ ہار گئے 1989 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو اکثریت لیں اور بے نظیر گھٹو پہلی بار وزیراعظم پاکستان بنے تب نواب زادہ نے بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے نواز شریف اور اوپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو ملا کر کمبائنڈ اوپوزیشن کا قیام عمل میں لائیا اور یوں بے نظیر حکومت کی چھٹی ہوئی 1990 کے الیکشن میں نواز زادہ نصراللہ خان ایم این اے نہ بن سکی انہی انتخابات میں نواز شریف پہلی بار وزیراعظم پاکستان بنے لیکن نواز زادہ نصراللہ خان جلد ہی نواز شریف سے بھی مایوس ہو گئے اور ان کے خلاف اپنی حکمت عملی عزمانے لگے 1993 کے جنرل الیکشن میں نواز زادہ نصراللہ خان نے اپنے روایتی حریف میاں عطا محمد قریشی کے 47702 ووٹوں کے مقابلے میں 62264 ووٹ حاصل کیے اور ایم این اے بنے اس الیکشن کے بعد بننے والے اسمبلی میں بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیراعظم پاکستان بنی اور انہوں نے نواز زادہ نصراللہ خان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمن مقرر کیا یہ عہدہ وفاقی وزیر کے برابر تھا 1997 کے جنرل الیکشن میں نواز زادہ نصراللہ خان اپنے روایتی حریف میاں عطا محمد قریشی جو مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے سکھ 2400 ووٹوں کے فرق سے ہار گئے اور یوں نواز زادہ اسلام آباد کے احوان تک نہ پہنچ سکے 1997 کے الیکشن میں کامیابی کے بعد میاں محمد نواز شریف دو تہائی اکثریت سے وزیر آزم پاکستان منتخب ہو چکے تھے اب نواز زادہ نصراللہ خان نے اپنی توپوں کا رکھ نواز شریف کی طرف کیا اور حضب اقتلاف کو متحد کرنے لگے نواز زادہ ایک ہنسوں کے انسان تھے وہ مذاہب بھی کرتے تھے اور شاعری بھی کیا کرتے تھے اپنی شادہ بھی یہ غم کا مجھے اندازہ ہے اپنی شادہ بھی یہ غم کا مجھے اندازہ ہے روح کا زخم پرانا ہے مگر تازہ ہے انہوں نے ایک کتاب بھی تحریر کی جس کا نام The Ruling Chief of Western India یا اینڈ راج کمار کالج ہے نواز زادہ نصراللہ خان ویسے تو بہت بڑے جاگیردار تھے لیکن ان کے رہن سین کا انداز بلکل سادہ تھا انہوں نے اپنی پارٹی کا مرکزی دفتر لاہور ایمپریس روڈ لنڈا وزار کے نزدی ایک قرائے کے مکان میں بنایا ہوا تھا اور چالیس سال سے یہ مکان نواز زادہ کے زیر استعمال رہا نواز زادہ کے پارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اس مکان کا قرائے عدال نہیں کرتے تھے اور مالک مکان کے خلاف سبل عدالت میں مقدمات چلواتے تھے مشہور لکھاری اور دانشور جناب انبر مقصود کے ڈرامے ہاف پلیٹ کا ایک سین شاید نواز زادہ نصراللہ خان کے قرائے نہ دینے کے تناظر میں لکھا گیا ہے اس ڈرامے میں موین اختر مفلس عدیب کے کردار میں کراچی کے ایک قرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنے مالک کو کئی سال تک قرائے نہیں دیتے ایک روز مالک مکان عدیب کے گھر آ کر اسے کہتا ہے کہ میرے اس کراچی والے گھر کے علاوہ لاہور میں بھی ایک گھر ہے جو سیاست دان نے قرائے پر لے رکھا ہے آپ سے قرائے تو نہیں لیکن گھر واپس ملنے کی امید ہے لیکن سیاست دان سے قرائے اور گھر واپسی دونوں کی امید نہیں ہے نواز زادہ نصراللہ خان کی وفات کے بعد ان کا خالی کرنا مکان اس کے مالک کو مل تو گیا لیکن شاید وہ اس کے نصیب میں نہیں تھا شہباز شریف کے دور حکومت میں نواز زادہ نصراللہ خان کے پارٹی رفتر والا مکان ایک تامیراتی منصوبے کی زد میں آیا اور اسے گرا دیا گیا نواز زادہ نصراللہ خان نہ تو خود کنگ بن سکے اور نہ ہی وہ کنگ میکر تھے لیکن ان کے پاس ایسی گیدر سنگی تھی کہ وہ کسی بھی کنگ کو فقیر کر سکتے تھے نواز زادہ ورہوم حکومت بنات تو نہیں سکتے تھے لیکن حکومت بگاڑنا اور حکومت گرانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اور شاید ان کا پسندیدہ مشکلہ بھی یہی تھا نواز زادہ نصراللہ خان سیاست میں شرافت اور گزہداری کا نمونہ اور پاکستان میں ترک خلافت عثمانیہ کی آخری یادگار تھے ان کی سورٹوپی ترکوں اور خلافت عثمانیہ کے ساتھ ان کی دلی وابستگی کا ثبوت تھی نواز زادہ نصراللہ خان کے یادگار دھرکے کو بھلا ہلا سکتا ہے وہ ہر محفل میں اپنا حکہ ساتھ لے کے جاتے تھے ان کا ایک واقعہ بہت دلچسپ ہے جب وہ ایوب مان کے خلاف تحریک چلا رہے تھے نواز زادہ جہاز میں اپنے حکے کے ساتھ گوبر کے بنے ہوئے اپلے بھی لے آئے ایک صحافی کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کسی فوجی ڈکٹیٹر اور آمیر کے اپلے بھی استعمال کرنا نہیں چاہتے اور اپنے ساتھ لائے ہیں انیس سو ننانوے میں پرویز مشرف کے اقتدار پر قبضے کے بعد نواز زادہ نصراللہ خان کو اپنا نیا دشمن مل چکا تھا اور انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف اے آئیڈی کا محاذ بنایا نواز زادہ نصراللہ خان نے اے آئیڈی کو کامیاب کرنے کے لیے دوبائی اور جدہ کے دورے کیے اور ماضی کے دو دشمنوں بینظیر گھڑو اور نواز شریف کو ایک ٹیبل پر بٹھایا اس دوران عمران خان کی بھی نواز زادہ سے کئی ملاقاتیں ہوئیں اور دونوں کئی تقاری میں ایک ساتھ نظر آتے تھے وہ اے آئیڈی کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلامہ پر جا رہے تھے کہ انہیں دل کا دورہ پڑھا جو جہان لیوہ ثابت ہوا اور بابا جمہوریت نواز زادہ نصراللہ خان 26 ستمبر 2003 کے روز 85 سال کے عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے نواز زادہ نصراللہ خان کا نمازے جنازہ مولانا فضل الرحمان نے پڑھایا اس جنازے میں غلام احمد بلوڑ مقدوم جعوید حاشمی شاہ محمود قریشی لیاکت بلوڑ اور مولانا آزم تارک سمیر ہزاروں لوگوں نے شرکت کی وہ اپنے آبائی علاقے خانگڑ میں اپنے والد کے پہلوں میں آسودہ خواف ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کریں ہمارا چینل ایلیکشن بوکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں موسیقی